بسم اللہ الرحمن الرحیم امام احمد بن حنبل جب بھی کسی کو بیٹی ہوتی تھی تو مبارک بات دیتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو تمہارے لئے بشارت ہے کیونکہ نیک لوگوں کو اللہ تعالی بیٹیاں دیتے ہیں جن کا رتبہ انہوں نے بلند کرنا ہوتا ہے اور تمام انبیاء کی اگر اولاد دیکھی جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کی بیٹیاں بھی تھی یہ امام احمد بن حنبل اس طرح مبارک دیا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی ساری کی ساری we know this تو بہرحال جو میں بات آج آپ سے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا بیٹے اور بیٹی کا world view کیسے create کریں پہلی بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حدیث کے مطابق بچوں کا جو mind ہوتا ہے وہ clean slate کی طرح ہوتا ہے اس تختی پہ یا اس slate پہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں اس چیز کو لے کر بچہ world کو perceive کرے گا لوگوں کو perceive کرے گا لوگوں کے ساتھ relationship رکھے گا situations کو interpret کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا environment یا اس کے ماواب اسے مجوسی اسے بدھ پرست اسے christian یا اسے jew بناتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا کہ بچوں کی personality grooming environment پہ اور ماں باپ پہ بہت زیادہ depend کرتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں how can we build a world view of our child world view سے مراد ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کا perception کیا ہے اب اس دنیا میں اس نے آنکھ کھولی ہے اس دنیا کا وہ بشندہ بننے والا ہے اس کو ہم نے کس طرح انڈکٹ کرانا ہے اس دنیا میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کا world view Islamic perspective Islamic point of view سے start کریں آپ اسے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے introduce کریں even my جو لوریاں بھی سناتی ہیں کوشش کریں کہ وہ ایسی لوریاں جو اسلامی نشید ہوں یہ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جو ان کو عجیب بات لگے جیسے اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ ایک نشید ہے بہت خوبصورت آواز میں بہت اچھے آواز میں یہ گا کر مدر لوری بنا سکتی ہے کہ بچے کے سب کانشیس میں اللہ کا نام جا رہا ہے بچے کے سب کانشیس میں اللہ کا تعروف جا رہا ہے تو لیٹس سٹارٹ کریٹنگ دی چائلز ورل ویو with the name of اللہ سبحانہ وتعالی with the introduction of اللہ سبحانہ وتعالی آپ یاکوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ دیکھیں کہ حضر یوسف علیہ السلام کا ورل ویو کیا کریٹ کیا ہر سنٹینس کے انڈ پہ اللہ کا ایک introduction موجود ہے کہ بیٹے بے شک اللہ حکیم ہے بے شک اللہ علیم ہے یا بیٹے بے شک اللہ عظیم ہے یعنی most powerful ہے the outcomes of all matters turned to اللہ اپنی personality سے show کیا کہ بیٹے میں بھی اللہ کی طرف ہی turn کرتا ہوں واللہ المستعان بے شک اللہ کی مدد ہی ساؤٹ کی جا سکتی ہے اپنی personality میں composure سے show کیا کہ بیٹے ہیں تو تیرے بھائی ہی ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا یعنی بچے کا ورل ویو کیا کریٹ ہو رہا ہے ایک بہت positive ورل ویو کہ بیٹا اللہ تعالی is the one who is taking care of all matters اور اللہ تعالی کے یہ یہی attributes ہیں تو جان لے اور اگر اللہ تجھے عزت دینا چاہے تو کوئی تجھے نہیں گرا سکتا اور تیرے جو بھائی ہیں even دونوں نے غلط کام کیا لیکن تیرے جو بھائی ہیں وہ شیطان کی طرف سے گمراہ ہو گئے شیطان کو blame کیا انہوں نے تو this is how he created the world view of his child who later on became prophet یوسف علیہ السلام بچے کا world view create کرنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میرے ایک کولیگ تھے پاکستان ائر فورس سے ریٹائر تھے انہوں نے اپنا personal واقعہ سنایا اور اس واقعے کو سمجھئے گا ان کے perspective کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا انہوں نے کہا کہ میری بچی کی سالگرہ تھی جب وہ دو سال کی تھی بلکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو ایک بیٹی ہے جو سب سے بڑی ہے نو دس سال جس کی عمر ہے وہ اتنی مچور ہے اور وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے کہ آپ جب اس سے بات کریں گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ نو سال کی آپ کو لگے گا کہ اپنی mental جو ہے level سے بہت زیادہ ہے یعنی جو mental level اس کا ہونا چاہئے تھا اس سے بہت زیادہ ہے پھر انہوں نے خود ہی reason بتائی کہ reason کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دو سال کی جب یہ تھی تو اس کی ہم سالگرہ celebrate کرے ہیں یہ ایک الائک discussion ہے سالگرہ منانی چاہے گے نہیں منانی چاہے ہم اس میں نہیں جا رہے نہ ہی آپ اس پہ سوچئے گا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کی جب برڈے celebrate کر رہا تھا تو راستے میں سے میرے جو senior تھے وہ گزر رہے تھے جو senior officer تھے انہوں نے جب دیکھا کہ گھر سجا ہوا ہے تو انہوں نے بیل بجائی اور بیل بجا کر سلام دعا مجھ سے لی اور پوچھا کہ کوئی function ہے میں نے سوچا میں بھی congratulate کرنوں آپ کو انہوں نے کہا جی میری بیٹی کی سالگرہ تو انہوں نے officer نے پوچھا کہ آپ نے بیٹی کو کیا gift دیا تو کہتے ہیں میں بڑا حران ہوا کہ چھوٹی سی بچی ہے اس کو میں کیا gift دوں گا اس کو twice یا اس طرح کی چیزیں دوں گا جس سے اس کا دل پہل جائے تو انہوں نے کہا کہ بات سنیں آپ اپنی بیٹی کو book gift کریں کوئی coloring book یا کوئی بھی book gift کریں تو وہ اتنا حران ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹی سی بچی دو سال کی بچی تو book کو پھار دے گی یا وہ book پہ کاٹے وغیرہ لگائے گی یا جو ہے لکیریں لگائے گی اور ظاہر ہے کہ pencil سے یا color سے جو بھی لکیریں وہ لگائے گی تو book تو خراب ہو جائے گی تو book دینے کا کیا فائدہ انہوں نے کہا نہیں آپ بچمن سے ہی اس کی books کے ساتھ affiliation create کریں آپ بچمن سے ہی اس کو یہ importance show کریں books کی کہ اس کے ماں باپ آپ اسے book gift کر رہے ہیں اور اس کے گھر میں important events میں books gift کی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس بچی کی book سے خاص لگن اور خاص محبت پیدا ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دو سال چھوٹے بچوں کو صرف book سے gift دینا شروع کر دیں twice بھی ان کی نیڈ ہیں اور بہت زبردست نیڈ ہیں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ جب اسے books gift کریں گے تو books کی importance اس کے دل میں create ہوگی اور یہی ہوا انہوں نے کہا کہ ہم پھر اسے books دیتے تھے بہت زیادہ important events پہ books gift کرتے تھے اور اس بچی کی بچپن سے books کے ساتھ affiliation create ہوئی اس social media کے دور میں وہ ایک book warm ہے book reader ہے بہت زیادہ books پڑھتی ہیں similarly guardian پہ میں نے ایک article پڑھا تھا کہ ایک مدر نے اپنی story share کی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو book reader اس دور میں کیسے بنایا جب کوئی book readers نہیں ہیں بہت کم book readers ہیں اس age میں کہ وہ بھی بچپن سے اپنی بچی کو books gift کرتی تھی اور books کی importance واضح ہوتی تھی مدر سے فادر سے کیونکہ وہ بھی book readers تھے اور ظاہر ہے کہ محول سے جب اس بچے کو books پڑی نظر آئیں گی ہر جگہ جب وہ ماں باپ کو observe کرے گا books وغیرہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے this is how you create the world view of the child کے بچپن سے اس کے سامنے آپ نے کس value کی کس چیز کی importance کو ظاہر کرنا ہے اور کبھی بھی family کے differences کو بچے کے سامنے واضح نہیں کرنا ہمارے ہاں mistake یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ جس کی کھیلنے کی عمر ہے وہ اس کے سامنے family politics discuss ہو رہی ہوتی ہے اس کی مدر اسے feed کر رہی ہوتی ہے چاچوں کے خلاف اور تایا کے خلاف یا فپوں کے خلاف similarly father can do this as well کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ wife کی بہنوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں بھائی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں یعنی وہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی groom کرنے کیا اس کا world بھی ہم نے create کرنا ہے ہم نے اس کے سامنے اسی باتیں شروع کرنی ہیں ہم نے اس کے سامنے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیا then میں نے جو آپ کو ایک اور اپیسوڈ میں واقعہ بتایا تھا کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے نماز کے بعد پوچھا مسجد کے باہر کو بھیکاری نظر آئے کہ یہ کون ہے تو اس کے باپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھیکاری ہیں انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں یعنی سب سے پہلے empathy create کی اس بچے کے دل میں غرغرابہ کے لئے یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پیشاورانہ ہیں یا جو بھی ہیں لیکن بچے کو تو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ یہ پیشاورانہ ہے یا آپ نے ان کو degrade تو نہیں کرنا بچے نے تو کچھ اور سمجھنا ہے اس بات سے بچے کو اس نے بتایا تو اس کی مدد کرنی چاہیے اسی طرح میں نے ایک بار ایک سنٹینس پڑا تھا کہ جب کسی کے گھر جمادار آئے اور ظاہر ہے کہ اس کی والدہ یا والد کہیں کہ بیٹا یہ کوڑے والا تو یہ کوڑے والا نہیں ہے یہ اصل میں صفائی والا ہے یہ ہمارے گھر سے کوڑا اٹھانے والا ہے تاکہ ہمارے گھر کی صفائی ہو جائے تو ایکشلی یہ کوڑے والا نہیں ہے یہ صفائی والا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کی پرسنیلیٹی پہ اور ورلڈ ویو پہ اتنا امپیکٹ ڈالتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ریسرچز موجود ہیں اس موضوع کے اوپر اور لاسٹ بات یہی ہے کہ جو بھی آپ بچے کو گفٹس دیں گے اس گفٹس سے اس کے دل میں ان چیزوں کی امپورٹنس پیدا ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ جتنا آپ بچے کو ایک خاص ویلیو کی طرف لگائیں گے یا جس ٹائپ آف سٹوریز آپ اسے سنائیں گے اس سے اس کا ورلڈ ویو کریئٹ ہو رہا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ بچے جو بہت اچھے اچھے نوولز بچپن میں پڑھ کر آئے ہیں اچھی اچھی سٹوریز سن کر آئے ہیں ان میں ان میں ظاہر ہے کہ انٹیلیکشول لیول ان کا اس لیول پہ ان میں ایمپیتھی بھی ہے on the other hand وہ بچے جو سارا دن سمارٹ فون یا ٹیبلٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ انسینسیٹیو بنتے ہیں کیونکہ جب آپ نے اپنے بچے کو دیکھیں اگر آپ نے اپنے بچے میں سینسیویٹی ڈالنی ہے تو اس کو کوئی پیٹ پال دیں کوئی توتہ کوئی پرندہ کوئی کیٹ اور اسے کہیں کہ اس کا خیال رکھو یا اسے گارڈننگ کرائیں اسے پارٹس میں لے کر جائیں آپ دیکھیں کہ اس سے اس کی پرسنیلیٹی میں سینسیویٹی آئی گی اگر وہ گیجٹس میں ہر وقت انوالڈ ہیں اور پیرنٹس انوالڈ ہیں پیرنٹس جان چھڑانے کے لیے اس کو ٹیبلٹ دے دیتے ہیں گیجٹس دے دیتے ہیں ایک حد تک تو دینا ٹھیک ہے یہ ہم ایک اور اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے لیکن زورت سے زیادہ دیں گے تو اس کا ورلڈ ویو کیا کریئٹ ہوگا اس کا ورلڈ ویو وہی کریئٹ ہوگا کہ سب کی سب امپورٹنس ان چیزوں کی ہے اسی وہ کس طرح کی گیمیں کھیل رہے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا بچہ کس ایج کا ہے اس لیول پہ آپ نے اس کو کیا فیڈ دینی ہے کیا باتیں بتانی ہے اپنی پرسنل اگزامپل کیا دکھانی ہے اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو اپنی پرسنل اگزامپل اور گفٹس کے تھو آپ نے اس کا ورلڈ ویو کریئٹ کرنا ہے جزاک اللہ خیر فر لسننگ جزاک اللہ خیر فر لسننگ I hope it will be beneficial see you in the next episode السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ